اسے پہلے وہ اٹھے تلاقِ صلاح سا بعد میں وقف بورٹ کا بل بعد میں عرتوں کے تحفوز کا بل بعد میں پہلے تحفوز انامو سے رسالت پر ہمیں اٹھیں یہ سنتوشنگر پی ایس پر ہم ایک افائیر درج کرائیں غصاخِ رسول رامگری مہاراج کے تعلق سے جس نے جو ہے شوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی پر سوالات اٹھائے اشلیل تا کا الزام لگایا تو اس کے خلاف ہم انڈین خانون کے حساب سے ہندوستان کے خانون کے حساب سے سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس کا ہم نے انتبا دیا ہمارے ایس ایچو صاحب کو انشاءاللہ ہمیں یہ امید دی ایس ایچو صاحب نے یہ تاکن دیا ہمیں انشاءاللہ وہ سخت سے سخت کاروائی کریں گے اور اس کمپلینٹ کو اپنے اعلی اہدہ داروں کو اپنے آفیسرز کو یہ پہنچائیں گے باقی کا کاروائی ہمارے قانون کے حساب سے ہوگی جو بھی حضرات ہیں جتنے بھی حضرات ہیں کوئی بندے اشتیال انگریز نارے نالا گائے کوئی ریالی کوئی جلوس کوئی ایسا پورٹیس وغیرہ مسئلے مسائل نہ کرے جو بھی کرنا ہے خانونی کاروائی کریں انشاءاللہ رحمان نمشہاللہ شب لوگ کو آج محمد عزار آلی رزوی سب آکے پولیسیس میں اے اگینیسٹ رامگیری مہاراج کا اوپر ایک کمپلینٹ دیئے ایک کمپلینٹ میں لیتے ہوں ایک کمپلینٹ کے حساب سے وہ لیگل ایڈوائز بھی لے لیا توں لیگل ایڈوائز آنے کے بعد میں لیگل ایڈوائز ایکشن لے توں تینکیو آبی بھی توڑا کورپریٹ کرنا آپ کا مرضید بھی ہونا ہے سنتوشنگر پولیس کا سب کو تینکیو سر نے ہمارے کو یہ تیقن دیا کہ اپنے عالی اہدداروں اپنے عالی آفیسرز کو یہ کمپلینٹ ہماری جو ہے سر نے فارویٹ کر دیا جو بھی سر کے جو سورسس ہے وغیرہ ہمارے کو بتائے اور سر بتائے کہ یہ بات سی ایم ساپ تک جائیں گے انشاءاللہ رحمان ایسے مونگرز کو جو کسی بھی مذہب کو جو ہے فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں جو ہے ہیڈ اسپیچ دے رہے ہیں کردہ تک پہنچائیں گے اور رہی ایک اپیل ہے علماء اہل سنت سے مشاہیخ اعظام سے جتنے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جتنے بھی مساجدیں ہیں مداریسیں ہیں خان خائیں ہیں بارگائیں ہیں جتنے بھی یونیورسٹیز جو ہے اسلام کے نام پر چل رہی ہے محمد الرسول اللہ کے نام پر چل رہی ہے ان تمام حضرات سے گزاریش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے عالی حددار جو رکھتے ہیں نا ان کے پاس جائیں بیٹھیں جیسا کہ ماضی میں ریسنٹلی میں وقف کے خلاف ایک خانون لائے تھا ایک بل لائی گئی تھی تو ہمارے حضرات علماء اکرام اور مشاہِ قضام کیسا گئے کہ جائداتیں خبز ہو جائے گی ہمارے اندر سے وہ معاملات نکل جائیں گے حکومتی طور پر چلے جائیں گے تو یہ جائدات کے معاملات کجا ہے کہاں ہیں ناموس رسالت سب سے اول ہے تحفظ ناموس رسالت سب سے اول ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ناموس کے لیے کوئی بندہ آگے مستقبل میں فیچر میں کوئی ایسی بات نہ کرے چاہے وہ کسی مذہب کا بندہ ہو کسی مذہب کا بندہ ہو کسی مذہب گروہ کے تعلق سے یہ بات نہ کرے ہندوستان میں ایک ایسا خانون لانا چاہیے ایک ایسا خانون لانا چاہیے علماء اکرام اس پہ حکومت وقت کو زور دیں حکومت وقت کو زور دیں کہ ایک ایسا خانون لائے کہ کوئی بندہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہبی شخصیت پر وہ نہ بولے اگر بولے گا تو ہندوستان کی حکومت کے خانون کے تحفظ تحفظ کے ساتھ اس کے تحت اس کو ایرسٹ کیا جائے گا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہ علماء اکرام سے مشاہیخ اکرام سے جو جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تکڑے کھاتے ہیں اور ان کے نام پر پلتے ہیں ان کا یہ یہ وطیلہ رہنا چاہیے یہ شیوہ رہنا چاہیے سب سے پہلے وہ اٹھے تلاق سلاسہ بعد میں وقف پورٹ کا بل بعد میں عورتوں کے تحفظ کا بل بعد میں پہلے تحفظ نام سے رسالت پر ہمیں اٹھنا ہے انشاءاللہ جمع ہونا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ و حسن الجزا تینکی